سب سے اچھا سب سے بہتر کون ہے اتخاکم جو اللہ کا تقویٰ رکھتا اللہ سے زیادہ ڈرتا وہی سب سے بہتر ہے بولے دنیا میں مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر جو اللہ کے نزدیک ہوں گا اتخاکم جو تقویٰ رکھتا ہے اللہ کا خوف اللہ کا در جو رکھتا ہے وہی بیسٹ ہے ہم میں سے بولے انشاءاللہ اللہ کا تقویٰ رکھیں گے اب تقویٰ کے تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امت تم اس آگ سے بچو اے میرے امت تم اس آگ سے بچو جس آگ کو پتھروں کے ذریعے سے انسانوں کے ذریعے سے بھڑکایا جائیں گا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَإِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سورة البخرة سورة نمبر دو کی آیت نمبر تیویس اور چوبیس میں اللہ فرماتے ہیں فَتَّقُ دَرُوْتُمْ اس آگ سے نَارَ الَّتِي اس آگ سے تم ڈرو وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس کو بھڑکایا جائیں گا انسانوں کو اور بتوں کو بت مارے پتر سے جو بت بنایا جاتے تھے اس وقت تفسیر میں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایسے بتا بھی اس میں پھیکتے تھا کہ آگ اور بھڑکے ایسے لوگوں کو اس میں پھیکا جائیں گا جس سے آگ اور بھڑکے جس سے آگ اور بھڑکے یہ فرماتے ہیں اسی لئے اللہ کی نبی فرماتے ہیں دَرُوْ بَچُوْ اس آگ سے کم سے کم آدھا خجور صدخہ کر کر سبحان اللہ تم بچو اس آگ سے کم سے کم آدھا خجور صدخہ کر کر خجور کتا رہتا ہے ہم اللہاں خجورہ کھاتے ہیں کچھے خجور کھاتے ہیں سکھے کھاتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم سے کم آدھا خجور بھی صدخہ کر کے تم اس آگ سے بچو کا مطلب جب خلوص نیت سے آپ اللہ کی راہ میں خجور آدھا کر کے دیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آپ کے لئے باقی ہو جائیں آپ کے لئے بس ہو جائیں گا اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے جبکہ آپ خلوص نیت سے اللہ کی پسند کے خاطر میرے پاس ایک ہی خجور ہے تو میں اس خجور میں سے آدھا میں رکھ کر آدھا اٹھا کے سامنے والوں کو دوں گا جو ضرورت مند ہو اس کا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچو تم اس آگ سے کم سے کم آدھا خجور صدخہ کر کے بولیں آن سبحان اللہ ہمارے گھروں میں کتنے خجور مہیار ہیں کتنے کھانے کے چیز کھجور میں اس لئے بولا جا رہا ہوں آپ حدیث میں اکثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کھانا خجور تھا خجور پانی دودھ بکریوں کا دودھ یہ اکثر عرب ممالک کا گوشت کے ساتھ یہ چیز بھی اکثر کھانے کے لئے استعمال ہوتے تھے ہاں عرب کا خجور سعودی ایریویہ کا خجور تھوڑا سا اور بڑا ہو جائیں گا تھوڑا اور بڑا ہوں گا شاید لیکن یہ آدھا خجور نصیحت ہوئے امت کے لئے کم سے کم آدھا چیز یعنی کسی کو بھی حقیر مت سمجھو کسی کو بھی کم مت سمجھو کسی کو بھی کیا آہلِ مقت سمجھو میرے پاس جنہیں اس کا موں میں دالت میں مارکو جاتا ملکن حقو کھاؤ اس میں سے آدھا صدقہ کرو وہ آدھا آپ کے لئے باعثِ برکت بنے گا اور اتنا طاقت اللہ مہیا کرائیں گا اس آدھے خجور سے کہ آپ پورے دن اس کے آدھے خجور کی حساب سے بھوگی بھی رکھ سکتے ہیں یہ طاقت اللہ دینے والا ہے یہ برکت اللہ دینے والا ہے نبی کی نصیحت ہے یہ کہ آدھا خجور کا مطلب ہم میں سے صدقہ اتنا دو اتنا دو اتنا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی پیاری حدیث سنیے میرے ماں و میرے بہنوں کتنی پیاری حدیث کوئی ہمیں لوہ کے زنزیر سے جکڑ لیتا ہے یعنی لوہ کے چین دال کے ٹائٹ باندھ دیتا تو ہمیں اپنے آپ نے اتنے ٹائٹ محسوس ہوتے نبی فرماتے ہیں کوئی زرہ زرہ بولتے ہیں جو ایروز ہوتے ہیں جو بانم بولتے ہیں جس کو وہ ہمارے اوپر کوئی مارا سمجھو زرہ آڑا رہتا ہے یعنی لوہ کو آرہ بولتے ہیں اس کو تو ایک کبچم ہیتا ہو لوہے کا ایک پٹری جس کے اوپر ایرو تیر آکے لگ کر اس جسم کو زخمی نہیں کرتا تیر لگ کی گری جاتا اس کو بولتے ہیں آرہ اس کو جو ہے آڑ آڑ بننے کے لئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ٹائٹ زرہ سے باندھ دیا جاتا تو اس کے وجہ سے جب انہیں دیکھیں یہ حساب بتاتے ہیں اینہی ایکزامپل بتاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ٹائٹ جکڑا دیا یعنی گناہوں سے ٹائٹ ہو گیا گناہوں سے جکڑا گیا پریشان پریشان ہے اس کے زندگی میں پورے پریشانیاں ہیں تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں کچھ صدخہ کرو جیسے آپ صدخہ کرتے چلے جاؤ گے ویسا آپ کا زرہ جو ہے آپ کو آسان کر دے گا آسان کر دے گا آسان کر دے گا یعنی آپ اس گناہوں سے اس پریشانیوں سے بری ہو جائیں گے وہ اللہ کا گصہ آپ کے صدخہ کرنے کے وجہ سے ختم ہو جائیں گا سبحان اللہ ہمیں اس طرح گناہ کر دے گناہ کر دے گا صبح شان دے گوش کر دے پانچ خود کی نماز ہم میں سے جو بھی نہیں پڑے اب یہ گناہ بھلے گا گئے ہمیں اتنے گناہ اتنے گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے گناہ سے بچنے کے لیے صدخہ کرو صدخہ کرو آپ کے گناہ آپ سے ایسے جھڑ جائیں گے ایسے جھڑ جائیں گے کہ آپ آسانی محسوس کروں گے کیونکہ آپ کے اوپر پریشانی اللہ دیتا ہے جب آپ صدخہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کو آسانی سے دیتا ہے آسانی ادا کرتا ہے یعنی صدخہ اتنا عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے آپ جب صدخہ کرو گے صدخہ دتفیو غزبر رب یہ سب سے آسان چیز ہیں اب ہمیں کوئی فون آتا سمجھو کچھ فون آتا اماں اچانک بچے کا جان خراب ہو گیا اچانک تمہارے اببہ کا جان خراب ہو گیا اچانک فلانا بھائی کا جان فلانا رشتہ دار کا جان خراب ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہو فورا فورا صدخہ کرو کیونکہ اس صدقے کے وجہ سے اللہ آپ کے پریشانیوں کو دور کرے گا سبحان اللہ اس صدقے کے وجہ سے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاہوں کو دور کرتا ہے صدقہ جب ہمیشہ آپ صدقہ کرتے رہو گے ہمیشہ صدقہ کرتے رہو گے تو وہ صدقہ آپ کے اوپر آنے والے بلاں کو ٹالتا ہے بولے کتنی بڑی نصیحت دیکھو ہے ہمیں آج صدقہ نہیں کرتے باقیل پیناسی ہائے کوئے کو بھی کھانا نہیں دالتا نا رہے بولے کوئے کو کون بھی دالتا نہیں کھانا بلا بلا کہ کوئے کو دالتا آرے کھوہ آرے کھارے بول کے لوگوں کو سمجھا نہیں کلے سمجھے کوئے کو بھی دانا دالتا نہیں آرین بول کا مطلب چیڑی کو بھی پرندے چیڑیاں کو بھی کچھ بھی نہیں کھلاتا انہیں انسانوں کو کیا کھلاتا یہ معنی ہے اس کا تو انہیں فرماتے ہیں بولتے نامے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچاؤ کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے ہمیشہ ہر روز کرو ہر روز صدقہ کرو کیا پتا کہ موت کس حالت میں آ جائے کیا پتا کہ موت کس حالت میں آ جائے اس حالت سے پہلے آپ اپنے آمال کو بچا کے رکھو ہمارے ہاتھوں سے ہمارے زندگی میں ہمیں جب زندہ رہتے اس حالت میں جو صدقہ چھوٹا سے چھوٹا بھی کیا جاتا ہے وہی ہمارا سب سے بہتر صدقہ ہے ہمارے بچے ہمارے پر خرچہ کرنے سے بھی زیادہ اب آئیے اللہ کے نبی محمد مصطفی صدقہ کے تعلق سے ایسی نصیحت کیونکہ صدقہ واحد ایک ایسا عمل ہے ہمیں دیکھیں میں پڑھ کے آدھا گھنٹہ بھی تیمے صلات تذبیح پڑھو ہمارا ذہن کہیں نہ گھومتے رہتا یعنی کمی پیشی ہوتی رہتی کمی پیشی کہیں نہ ہوتی نماز میں لیکن جب صدقہ دس روپے اللہ کے راہ میں دینا بل کے دالے سمجھو اس میں سے ذرہ بھی کھمتا نہیں مارکس اسے مل جات صدقہ کی اہمیت اسی لئے ہے اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور اللہ کیا خوب فرماتا ہے سورہ علی عمران سورہ نمبر تین کے آیت نمبر بیان میں آپ بر کو آپ اچھائی کو نہیں پہنچو گے جب تک آپ اپنے اچھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کروگے آپ بر کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک کہ آپ اللہ کے راہ میں ایک اچھی چیز کو خرچ نہیں کروگے اسی لئے اس کے اوپر توجہ دیجئے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ کی نصیحت ہے اور دیکھئے نائبر کے جبرائیل میرے پاس آئے فرماتے ہے ایک مرتبہ جبرائیل میرے بازو آکے بیٹھے بیٹھ کے بولنے لگے اے اللہ کے نبی آپ پڑوسی کا خیال کرو مجھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ فرماتے فرماتے مجھے در مجھے شک در نہیں در میں بولا مجھے شک ہونے لگا کیا جبرائیل مجھے میرے پڑوسی کو میرا وارث تو نہ بنا دیں گے اتنی نصیحت اتنی نصیحت پڑوسی کے تعلق سے پڑوسی کا حق ادا کرنے کے تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے در محسوس ہونے لگا کہ کیا یہ پڑوسی اسی لئے ایسا شک مجھے محسوس ہونے لگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں پڑوسی کا حق اتنی سے ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے اے عبد الرحمن فرماتے تو اپنا جب سالن بناتا نا عورتوں کے لئے دیکھئے میرے مردہ تو ڈال لے کیونکہ ایک کٹورہ شیربہ ایک کٹورہ شیربہ جو ہمارے زبان میں یہ ایک کٹورہ شیربہ تم اپنے بازو کے گھر کو دو تم اپنے بازو کے گھر کو دو تاکہ یہ تمہارے لئے باز جنت کا مستحق بن سکتا ہے یہ پڑوسی کا حق ادا کرنے میں اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت صحیح مسلم جلد نمبر چھ حدیث نمبر چھ ہزار چھ ستی 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 نموے تک یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں احادیث کے ذریعے اسی لئے میرے ماؤں میرے بہنوں اس میں سبخت حاصل کیجئے اور آخری میں چند اور گفتگو میں آپ کے سامنے رکھتے بھی میری اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں اللہ کے نبی محمد مصطفی وسی وسی کرتے ہیں ہر عورت کو ہر مرد کے حقوق کو عدا کرنے کے لئے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے مردو آپ عورتوں کے لئے مرد اگرچہ عورت کے حق نہیں عدا کر سکیں گے تو جنت میرے جائیں گے عورت اگرچہ مرد کے حقوق نہیں عدا کر سکیں گے تو وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گی اسی لئے ایک دوسروں کے جانب ان کے حقوق کو اللہ کی نبی وسی کرتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو اور اللہ کی نبی فرماتے لا یتقل الجنت وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا خات ان جو اپنے رشتے ناتے کو توڑ دیتا ہے اصل جا تو میرا بھائیس نہیں تو جا میرا اممہ بچے کو دیتے ایسا بلکے بلتے تو اللہ کی نبی صلی اللہ فرماتے وہ شخص جنت میں جا نہیں سکے گا جو شخص اپنے رشتے ناتے کو توڑ تا ہے یہ اللہ کی نبی کی نصیحت پکڑیے اس نصیحت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے تا کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جو جنت سے محروم ہو جائے اللہ ہمیں اس لوگوں میں سے چن لے جو جنت کے خوشبیو اور میوے پانے والے ہو جائے انشاءاللہ عزیز آمین یا رب العالمین اور دعوت الاللہ کی نصیحت کو اللہ کے نبی کیا خوب بیان کرتے ہیں دعوت الاللہ اللہ کے طرف دعوت دینا اب جو میں کام کر رہا ہوں آئی آر ایس کے جو نوجوان ساتھی ہیں یہ اللہ کے طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں یہ عظیم کام ہے ایک ایسا مرتبے والا کام ہے جو نبیہ کیا کرتے تھے جو انبیاء کیا کرتے تھے ایسا کام ہے میرے بھائیو کون ہے ہم میں سے خوش نصیب جو ایسے کام کرنے میں آگے آتا ہے ہم میں سے کون ہے وہ خوش نصیب جو نبیوں کے کام کرنے کے لئے آگے آتا ہے یہ دعوت اللہ ہے دعوت اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں سے بڑھ کر کوئی بھی شخص نہیں ہے سورہ نمبر اکتالیس کے آیت نمبر تین تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اس شخص کے بات سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی جو لوگوں کو خاتون تھے جو حضرت عناس بن مالک کی والیدہ تھی حضرت عناس بن مالک کا نام آپ بھوز مرتبہ سنکے رہتے ہیں حضرت عناس بن مالک کا والیدہ تھی حضرت عناس بن مالک کی والیدہ تھی حضرت امی سلیم انکو رومان رومائسہ کا نام بھی دوسرا نام دیا جاتا امی سلیم یا رومائسہ ان کے تعلق سے آپ پڑھیں صحیح مقاری جلد نمبر دو حدیث نمبر تیرہ سو ایک اور تیرہ سو دو میں جب آپ پڑھیں گے ایسی عورت آج ہمارے دنیا میں دعوت کے کام کرنے والے کوئی بھی ان کے مقابلے ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اتنے عظیم درجے والی تھی وہ عورت یہ عورتوں کے لئے بھی ہیں میرے ماں میرے بہن عورت کے لئے بھی یہ نصیحت اللہ کی نبی صلی اللہ سلام کے باتوں کو لوگوں کو بتانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ مردوں کیلئے ضروری ہے اللہ آپ علم دیتے ہیں ایک مرتبہ دریاف کیجئے قریبی عالم سے قرآن اور صحیح حدیث میں ہائے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ دعوت دیجئے دینا ضروری ہے اور دعوت کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کسی کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے کمت سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ کی ایک پھلا دو ایک بھی بات اگرچہ آپ اللہ کے نبی کی جانتے ہیں تو فوراں پھلا دیجئے بولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ اسی لئے وہ ایک بات آج تو بہت باتیں معلوم ہیں آپ کو فوراں جا کے آپ اپنے خریبی گھر والوں سے بولیے بعد میں ان کے عزو بز والے بھر والوں کو بولیے کہ ایسے ایسی نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ اے دلوں کو پھیر نے والے یا مقلب القلوب اے دلوں کو بدل دینے والے اللہ سبت علا قلب ہی میرے دل کو سبت قلب ہی علا دین ک میرے دل کو اور آپ کے دلوں کو ہمارے دلوں کو دین الاسلام کی اوپر برقرار رکھ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری سب کو جزائق خیر عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ